تالہ شانوں نے اپنے افکام کی پابندی پر جیسے کہ انعامات کا وعدہ فرمایا ہے ایسی ہی تعمیل نہ کرنے پر ناراضی اور اتاب بھی فرمایا ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تعمیل بیکران انعامات کا وعدہ ہے ورنہ بندگی کا مقتضا صرف اتاب ہی ہونا چاہیے تھا کہ بندگی کا فرض ہے تعمیل ایرشاد پھر اس پر انعام کی کیا مانے اور نافرمانی کی صورت میں جتنا بھی اتاب و عذاب ہو او برمحل کیا آقا کی نافرمانی سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے بس کسی خاص اتاب یا تنبی کے فرمانے کی ضرورت نہ تھی مگر پھر بھی اللہ جلشانہو اور اس کے پاک رسول نے ہم پر شفقت فرمائی کہ طرح طرح سے متنبع فرمایا اس کے نقصانات بتائے مختلف طور سے سمجھایا پھر بھی ہم نہ سمجھیں تو اپنا ہی نقصان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شد آزان کی آواز سنے اور بلا کسی عذرے کے نماز کو نہ جائے یعنی وہیں پڑھ لے تو نماز قبول نہیں ہوتی صحابہ نے عرض کیا کہ عذرے سے کیا مراد ہے ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو قبول نہ ہونے کے معنی ہیں کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام افترہ شانوں کی طرف سے ہوتا وہ نہ ہوگا وہ فرض ذمہ سے اتر جائے گا اور یہی مراد ہی ان حدیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا اس پر انام و اکرام نہ ہوا یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے ورنہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک ان احادیث کی بنا پر بلا عدر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں ہنفیہ کے نزدیک اگرچہ نماز ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہوگا ہی حضرت اپنیابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث یہ بھی نقل کیا گیا کہ اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی حضرت اپنیابر رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو سج آزان کی آواز سنیں اور جماعت سے نماز نہ پڑھے نہ اس نے پھلائی کا ارادہ کیا نہ اس کے ساتھ پھلائی کا ارادہ کیا گیا ابو حضرت اپنیابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سج آزان کی آواز سنیں اور جماعت میں حاضر نہ ہو اس کے کان پھگلے ہوئے سیسے سے پھر دیے جائیں یہ بہتر ہے ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فیل جو اللہ کی منادی یعنی معزن کی آواز سنے اور نماز کونے جائے کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی سرکت کو کافروں کا فیل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے یہ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لئے کافی ہے کہ معزن کی آواز سنے اور نماز کونے جائے سلیمان بن عبی حسمہ جلیل قدر لوگوں میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بادار کا نگرہ بنا رکھا تھا لیکن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے حیرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں موجود نہ تھے والدہ نے کہا کہ رات پر نفلوں میں مشغول رہا نیت کے غلبے سے آنکھ لگ گئی آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات پر نفلے پڑوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سائندہ نکھٹا کر کے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عجر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شس کے آدنا سے تکلیف بھی گوارہ نہ تھی ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہیں سبحان اللہ